دنگے یاد صدیوں تک تجھے اندوز زبا والے بھلا دنگے تجھے کیسے بھلا دنگے بھلا امنوں امہ والے تیری اخلاق کی خوشبو انہیں اچھی لگی اتنی اٹھا کر لے گئے تجھ کو زمی سے آسمہ والے حضرات یہ مختار احمد صاحب کے لئے چار مصرہ تک اٹھا کر لے گئے لے گئے تجھ کو زمی سے آسمہ والے اٹھا کر لے گئے تجھ کو یہی مٹی روایاتِ کون کا ایک خزانہ ہے اسی مٹی سے آئے ہیں اسی مٹی میں جانا ہے یہی مٹی روایاتِ کون کا ایک خزانہ ہے اسی مٹی سے آئے ہیں اسی مٹی میں جانا ہے بنارس سن کا مرکز ہے یہی بنتی ہے وہ پڑی مسلمہ جن کا تانہ اور ہندو جن کا بانہ ہے کم سے کم بنارس کے نام پہ ایک بات دانی بڑا دیا یہی مٹی روایاتِ کون کا ایک خزانہ ہے اسی مٹی سے آئے ہیں اسی مٹی میں جانا ہے بنارس فن کا مرکز ہے یہی بنتی ہے وہ ساری مسلمہ جن کا تانہ اور ہندو جن کا بانہ ہے ہندوستانی فوجیوں کے نام چار میفرے دیکھیں کہ وطن پہ ایسے مرو کے تمہارے مرنے پر صلی اللہ علیہ وطن پہ ایسے مرو کے تمہارے مرنے پر زمینوں آسمہ کیا صبح و شام رونے لگے وطن پہ ایسے مرو کے تمہارے مرنے پر زمینوں آسمہ کیا صبح و شام رونے لگے تمہارا غم نہ ہو محدود گھر کے لوگوں تک فقیر شاہ قلندر غلام رونے لگے فقیر شاہ قلندر غلام رونے لگے فقیر شاہ کہ کب مہرو ماہو کاہے کشا چاہتے ہیں ہم کرسی نہ مالو زر نہ مکا چاہتے ہیں ہم کب مہرو ماہو کاہے کشا چاہتے ہیں ہم کرسی نہ مالو زر نہ مکا چاہتے ہیں ہم کہ ہم اہلِ دل ہیں ہم ہے خریدار پیار کے اپنے وطن میں امن و اما چاہتے ہیں کم مہرو مہو کہے کہ جس میں مل جل کے رہا کرتے تھے ہندو مسلم وہی بھارت ہمیں صدیوں کا پرانہ دے دو جس میں مل جل کے رہا کرتے تھے ہندو مسلم وہی بھارت ہمیں صدیوں کا پرانہ دے دو کہ جس میں نفرت کے نہیں پیار کے نگمے گونجے کچھ نہ دو ہم کو وہی پچھلا زمانہ دے دو کچھ نہ دو ہم کو وہی پچھلا زمانہ دے دو حضرات بہت معدیوانہ گزارش ہے کہ آج کی سوشائریں میں بہت قیمتی قیمتی شاعر بھی ضائع ہوئے ہیں لیکن آپ اپنی عدب نوازی کا ثبوت دے تاکہ آج جو یہ اس مشاعرہ کا بہت چھوٹا سا سروب ہے یہ عراقی نے مشاعرہ کے لیے اتنی حسنہ عفضائی بڑھا دیئے کہ اس کا روپ بہت بڑا ہو جائے شاید آج کا یہ مشاعرہ ٹرائل کے طور پر ہے اگلے سال بہت بڑا مشاعرہ کرانے کا ارادہ ہے لیکن اس میں آپ کا ساتھ آپ کی دلچسپی بہت ضروری ہے اب ہمارے پاس چھ ساتھ شاعر بچے ہوئے ہیں اور ان کو اس مشاعرے کو کامیاب کرنے کے لیے یہ جو مٹھی بھر سامین ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے عدب نواز لوگ ہیں جو بنارس کے ہر محفیلوں میں نظر آتے ہیں تو مجھے اپنے ضائع ہونے کا کوئی غم نہیں لیکن آنے والے شاعر کے لیے تمس کا ماحول بننا چاہیے آئیے پھر سے ٹرائے چند اصار پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائیں کہ بھرے شہروں کو جنگل مت بناو سمجھوالوں کو پاگل مت بناو بھرے شہروں کو جنگل مت بناو سمجھوالوں کو پاگل مت بناو یہ بھارت دیش ہے دھرموں کا سنگرم اسے دھرموں کا دنگل مت بناو یہ بھارت دیش ہے ابھی میں جواب آیا نہیں بھرے شہروں کو جنگل مت بناو سمجھوالوں کو پاگل مت بناو یہ بھارت دیش ہے دھرموں کا سنگرم اسے دھرموں کا دنگل مت بناو اسے دھرموں کا دنگن مت بناو کہ برہنہ پا رہے پرخار پہ چلنا بھی آتا ہے وطن کو ہو اگر خطرہ تو پھر مرنا بھی آتا ہے برہنہ پا رہے پرخار پہ چلنا بھی آتا ہے وطن کو ہو اگر خطرہ تو پھر مرنا بھی آتا ہے کلم رکھ دیں گے اور تلوار سے تاریخ لکھیں گے ہمیں جام شہدہ شوق سے بینا بھی آتا ہے ہمیں جان شہادت شعب سے پینا بھی آتا ہے پاکستان کے لیے چار مشرے کہ تمہاری طرح تو ہم کو اداکاری نہیں آتی کہ ہم سب بھارتی ہیں ہم کو مکاری نہیں آتی تمہاری طرح تو ہم کو اداکاری نہیں آتی کہ ہم سب بھارتی ہیں ہم کو مکاری نہیں آتی کہ وطن پر جان دے دیتے ہیں اور اُفتت نہیں کرتے میاں ہم شیر ہیں شیروں کو گداری نہیں آتی میاں ہم شیر ہیں شیروں کو گداری نہیں آتی میاں ہم شیر ہیں شیروں کو گداری نہیں آتی